بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرینڈ ویلکم ٹو مائی چینل اکرابتیک چینل پر میں بیبی کی ڈیزائننگ لے کر آئی ہوں بیبی فروگ ہیں بیبی ٹاپ ہیں رومپر سٹائل ہیں جبلہ سٹائل بیبی کتنے پیارے پیارے اور یہ دیکھیں کولر والا بیبی کا فروگ ہے یعنی کہ یہ رومپر سٹائل میں ٹاپ فروگ بنایا گیا تھا اور یہ لانگ شورٹ فروگ ہے اور یہ بھی ہمارے رومپر سٹائل میں جو پینٹی کے ساتھ اٹیج کرے ہوئے جبلہ سٹائل بنائے گئے وہ ڈیزائننگ آپ کو دکھائی گئی ہے اور یہ ایک لاسٹک کے ساتھ بیبی کا ڈیزائن تیار کیا ہوا تھا پھرینڈ ہم کوشی کرتے ہیں آپ کے لئے نیو نیو پیارے پیارے جبلہ سٹائل لے کر آئیں بہت سیمپل سے ڈیزائن لے کر آتے ہیں جو آپ گھر پر بھی سٹیچ کر سکتے ہیں اس میں کافی ڈیزائن ایسے ہیں جیسے کہ یہ ڈیزائن ہے بلکل سمپل سا ہے اور بہت جلدی سے تیار ہونے والا ہے کولر والے جو بی بی فروک ہوتے ہیں اس میں محنت کی ضرورت ہوتی ہے اس میں فنیشنگ کی ضرورت ہوتی ہے وہ فنیشنگ کے ساتھ ہمارا کولر نیک وہ بہت محنت کے ساتھ بنانا پڑتا ہے اور محنت سے ہی کولر کی ڈیزائننگ پیاری پیاری بنتی ہے اور اس طرح کے سمپل فروک ہم آسانی سے سٹیچ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں بالکل سمپل فروک ہے اور دو فلاور بو اسٹائل لگائے ہوئے تھے یہ جھبلہ سٹائل ہے یہ بہت پیارا سا اور خوبصورت اور بہت جلدی سے کٹنگ سٹیچنگ ہونے والا تھا اور بعد میں ہم ات پر پیارے سے فلاور تیار مارکٹ سے لے کر بھی لگا سکتے ہیں اور ہم چاہیں تو اورگنزہ کے ٹیشو کے سلک سارٹن فیبرک کے بنا کر لگا سکتے ہیں تو وہ ہماری یوک بن جاتی ہے تو وہ جھبلہ سٹائل تو بی بی کے بہت ہی جلدی سے سٹیچ ہو جاتے ہیں اور اس طرح کے فروک بھی گھر پر تیار کر سکتے ہیں کچھ فروک ذرا محنت سے بنتے ہیں ہم نے جو ویڈیو آپ کو دکھائی ہے اس میں آپ سمپل بی بی فروک کی ٹرائی کیجئے گا جیسے کہ یہ بی بی کا جھبلہ ہے یہ کٹنگ بھی کرنی بہت زیادہ آسان ہے یہاں تک کہ آرم ہول تو اس میں کٹ کرنا ہی نہیں پڑتا دو سٹیپ بنانے پڑتے ہیں جیسے کہ ہم اس کٹ میں بیلٹ بناتے ہیں پیچھے سے سلٹ بنائیں گے بیک پر اور اس کٹ کی طرح ہم بیلٹ لگائیں گے اور دو سٹیپ ڈبل سلائی لگا کر اسٹیچ کر کر اس کو سیدھا کریں گے پریس کر کر فنیشنگ کے ساتھ لگائیں گے اور وہ ہمارا جھبلہ سٹائل بن جائے گا جیسے یہ دو سٹیپ لگائے گئے ہیں اس سے پہلے والے جھبلے کے لیے میں نے آپ کو جو بتایا تھا فرین بہت ساری دعائیں آپ لوگوں کے لیے اللہ حافظ خوش رہیں آمین